اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی ایمپورٹن نیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر سیویل سرونٹ ایکٹ میں ترمیم منظور ہوئی ہے گولڈن ہینڈ شیک کے بارے میں بات کی جائے گی ریٹائرمنٹ الپی آر بارے نئی ہدایات جاری ہوئی ہیں یہ کیا ہیں اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی ہیں اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اس کے علاوہ آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا چاہتے ہیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمیٹس میں آپ نے ضرور کمیٹ کرنا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے آپ کی کوئی سوال ہے یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ انٹرٹین کریں گے سب سے پہلی اور امپورٹنٹ نیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ایک اہم ترین جو نوٹفکیشن ہے ایک آرڈر ہے وہ جاری ہوا ہے دیریکشن ریگارڈنگ لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ الپی آر کے بارے میں یہ جو ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اعلامیہ جاری ہوا ہے یہ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ پنجاب کی ایک زوم کے اوپر میٹنگ ہوئی تو تمام جو ڈی ایوز جو ہیں چیف ایڈیکٹیو افسرز ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل تھے تو وہاں کچھ فیصلے ہوئے اب ان فیصلے کو جو ہے کنوے کر دیا گیا مختلف ڈی ایوز کو ایسی ایم ای جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے کنوے ہو گئے ہیں یہ صرف ایک ڈسٹرک کا ملا ہے باقی ڈسٹرک نے آپ نے جو ہے ڈسٹرک کے اندر یہ نوٹفکیشن کر دی ہیں برحال اس میں زوم میٹنگ ہوئی تھی تو گورنمنٹ پنجاب کی تو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری کے ساتھ تو انہوں نے یہ انسٹرکشن پاس آن کی ہیں نمبر ون ڈیریکشن یہ پاس آن ہوئی ہے یہ ہدایت یہ ہوئی ہے کہ ایشیوز ڈیریکشن تو جور ونگ سٹاف تو اپلائی ایل پی آر بیفور فیفٹین منٹ فرام دی ڈیٹ آف سپرنویشن یہ آپ نے جو ملازمین ایل پی آر لینا چاہتے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے پندرہ مہینے جب آپ سپرنویٹ ہوں گے اس کے پہلے پندرہ مہینے جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے ایل پی آر کے ہو یعنی بارہ مہینے تو ایل پی آر کے ہو گئے تین مہینے پہلے وہی اس سیم ڈیریکشن ہے اس کو پندرہ مہنے پاتھ کر دی گئی ہے پریپیر دا لیسٹ ایکسپیکٹر ریٹائرمنٹ سٹاف ان ڈیریکٹر دیم ٹو اپلائی فر ایل پی آر یہ تمام ڈیپارٹمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ ہونے والے ہیں جن کو سپرنویٹ ہونے والے ہیں جو ان کا پندرہ مہینے یا دو جو ہے دو سال یا ڈیر سال بچتا ہے تو ان کو جو ہے ان کی ایک لیسٹ بنائی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا کہ آپ ایل پی آر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے زبردست بات یہ ہے کہ آر ریسیفڈ ایل پی آر کیسز مسٹ بی ایکسپٹڈ تمام جو ایل پی آر کے کیسز ہوں گے وہ ایکسپٹ کیے جائیں گے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا ایل پی آر یہ سامنے آپ کے آگیا ہے یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ویڈن ٹائم اگر کوئی جو ہے اپلائی نہیں کرتا تو ان کوئی ایل پی آر جو ہے ریجیکٹ ہو جاتی تھی لیکن اب جو ہے ایل پی آر جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی یعنی اس کو انکیشمنٹ میں تبدیل نہیں کیا جائے گا کافی سارے دوست ہوتے ہیں جو انکیشمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے برحال ایل پی آر والوں کا یہ ہے کہ اب ان کی جو ہے یہ جو ان کے ایل پی آر ہے وہ ایکسپٹی ہوگی اور ان کو ریجیکشن نہیں ہوگی برحال یہ نیا اعلامیہ جاری ہوا ہے یہ زوم کے پر میٹنگ ہوئی تھی تو اب یہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے دوسری ایمپورٹن خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور میری نظر میں یہ بہت بڑا ایک جو ہے کام ہے اداروں کی تشکیل ناو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ اور اس کے علاوہ نجکاری یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں اب اداروں کی تشکیل ناو کے لیے ایک بڑا اقدام ہوا ہے سیول سرونٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر جو ہے ترامی منظور ہو گئی ہیں یہ کس نے کی ہیں اس کی مکمل تفصیلات دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جس سرکاری ملازمین کو مالی پیکج دیا جائے گا وہ اس لازمین قبول کرے گا اس کی ایک ایمپورٹن بات میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ ایک مالی پیکج دیا جائے گا گولڈن ہینڈ شیک دی جائے گی ملازم کو کہ وہ ملازم جو ہے ایک بیسک ہو سکتی ہے ڈیڑھ بیسک ہو سکتی ہے سننے میں تو یہ آیا ہے کہ ڈیڑھ بیسک ہوگی تو ایک بیسک اس کو ٹل سپرنویشن تک ملے گی اب وہ ملازم جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ مجھے یہ پیکج نہیں چاہیے وہ پیکج ہر صورت جو ہے وہ قبول کرنا ہوگا بڑی ظلم کی بات یہ ہے کہ اگر ملازم چاہتا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ کے اوپر جو ہر صرف کرنا چاہتا ہوں تو ان کو یہ پیکج دیا جائے برحال ایک اچھی چیز نہیں ہے کسی بھی وزارت دویجن اور ادارے کے خادمے پر حکومت مالی معاملت کرے گی یہ بھی ترمیم ہے مالی معاملت کتنی ہوگی یہ اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا برحال جو چیزیں آپ تک ہم تک پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ اب یہ اس طرح کے کمیٹی وغیرہ بھی بنی ہے تو اب یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کافی سارے ادارے جو ہیں ان کی رائٹ سیزنگ ہو رہی ہے کافی ہنگامی بنیادوں کے اوپر تو اب ملازمین کو جو ہے پیکج دیا جائے گا یعنی ان کو گولڈن ہینڈ شیک دی جائے گی اس کا دوسرا نام ہے پیکج نام دے رہی ہے برحال وہ ایک پرانا نام تھا اب اس کا نام جو ہے پیکج دے دیا گیا ہے اب اس پیکج میں کچھ چیزیں میں آپ کو سامنے رکھتا چلوں کہ اس میں مالی امداد بھی ہے ایج ریلیکسیشن بھی ہے ارجسٹمنٹ بھی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ زیادی رہیں گے ترمیم کی حتمی منظوری اس ہفتے وفا کی کابینہ کے اجلاس میں دی جائے گی یہ ترمیم کی گئی ہے ابھی تک جو ہے وہ ترمیم منظور نہیں ہوئی کس کہاں پہ نہیں ہوئی یہ کابینہ کی جو کامیٹی ہے وہاں تو منظور ہو چکی ہیں لیکن وفا کی کابینہ جو ہے سیکریٹری کامیٹی یعنی تمام منسٹری کے سیکریٹریز کے اوپر ایگری ہو گئے ہیں کہ یہ ترمیم ہوں گی وہ تو ہوں گی صرف فارمل اپروول دینی ہے وفا کی کابینہ نے وہ اگلے ہفتے دے دے گی اگر کسی ملازم کو پیکج پر اتراز ہوگا تو وزیراعظم کی تشکیل کردہ کامیٹی کو درخواست دینا ہوگی یہ کامیٹی بھی اس کے اندر ہوگی بنائی جائے گی جس کے اندر جاؤگر کو ملازم کہتا ہے میرا پیکج کام ہے یا اس میں کوئی مسئلے ہیں تو وہ ایک کامیٹی کے سامنے جو ہے پیش آہ جو تشکیل دی ہوگی اس کے سامنے پیش ہوگا اور درخواست دینی ہوگی کابینہ کی کامیٹی براہ کابینہ نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جو ہے مجوزہ ترمیم منظور کا لی ہیں یہ جو ترمیم بنائی گئی ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں کہ رولز ریگولیشن اور ٹرمز اور کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جو ہے اس کی ذمہ دار ہے تو انہوں نے یہ چیزیں ڈرافٹ کی تھی ہیں اب کابینہ کی جو کامیٹی تمام منسٹریز کے جو سیکٹری ہیں ڈیویجن کے سیکٹری ہوئے کٹھے ہو انہوں نے اس کے اوپر اگری ہو گئے کہ یہ ترمیم جو ہے منظور ہوں گی اب اس کو بفاقی کابینہ جو ہے فارملی منظور کرے گی یہ بڑا اقدام ہے اور اس سے کافی سارے ملازمین ہرٹ بھی ہوں گے اور ملازمین کے مسائل بھی ہوں گے اسازہ کی اپگریڈیشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہو رہی ہے اب جو مرحلہ بار اپگریڈیشن ہوگی وہ مشروط اب کر دی گئی ہے مرحلہ بار ہوگی اسازہ کی چھان بین کی جائے گی پرائیویٹ اگر کوئی اسازہ کرام ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کو نکال دیا جائے گا اور اسازہ کی اپگریڈیشن کے اوپر جو ہے کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ منقید ہوا تھا یہ دیل لاکھ اسازہ کرام ہے جن کی اپگریڈیشن جو ہے چل رہی ہے اس میں یہ خیبر پختونخواہ کے اپگریڈیشن ہے فوجداری اور مالی معاملات بدونوانی کے جو اسازہ کرام ہیں ملوث ہوں گے ان کو اپگریڈیشن نہیں دی جائے گی مسلسل غیر حاضر شوکاز پانے والے اور بینون ملک جو کسی وجہ سے بھی ہیں اسازہ کرام کو اپگریڈیشن نہیں دی جائے گی ایسے اسازہ کرام جو ہے پرائیویٹ جو کام کرتے ہیں جو کسی جگہ ٹوشن پڑھاتے ہیں یا کسی جگہ اکیڈیمی وغیرہ ان کو بھی اپگریڈیشن نہیں دی جائے گی برحال یہ ایک بڑا ایمپورٹن یہ چیزیں آگئی ہیں اب یہ اسازہ کرام کی اپگریڈیشن نہ کرنے والی بات آگئی ہے کہ اب اسازہ کرام کی اپگریڈیشن ہے تقریباً خیبر پختونخواہ کے دیل لاکھ اسازہ کرام اس سے متاثر ہیں ایک اور ایمپورٹن خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج کل خیبر پنجاب گورمنٹ نے ایک اپنا ایک نمبر پلیٹ کا سسٹم نکالا ہے اگر آپ نمبر پلیٹ لگانا چاہتے ہیں جس طرح یہ نام لکھا ہوئے سارا کے نام سے آپ اپنی گاڑی کی نمبر پلیٹ لگوا سکتے ہیں علی ہے ون ٹو تری آپ کمپنی کے نام کی نمبر پلیٹ بھی شکر آ سکتے ہیں اس کے لئے خاصصی طور پر دے دی گئی ہے اس کی اپروال دے دی گئی ہے اپنی گاڑی اپنی پہچان اپنی نمبر پلیٹ حکومت پنجاب کا انقلابی اقدام ہے اب لگوایں اپنی مرضی کی نمبر پلیٹ اب میرے نام پر گاڑی ہوگی یعنی آپ کا نام جو ہوگا وہ آپ کی گاڑی ہوگی یہ جو ہے گولڈن کٹیگری میکسیمم تھری آلفابیٹس کے ہوں گے تین نمیرے کے ہوں گے ای بی سی ون ٹو تری اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی یہ حکومت پنجاب نے یہ چیز کی ہے اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آ گیا ہے اب یہ آپ لوگ دیکھ رکھ رہے ہیں اگر آپ بھی اس طرح کے نمبر پلیٹ شکر آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں یہ آپ یہ منجاب گورمنٹ کے جندر یہ جاری ہو چکا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امیر یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جانا کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ